ایک طرف اس کے ہم جنس پرستی کے ایک ایسے مشہور ہے اور دینی اسلام کو ختم کر کے ایک نیا دین رائش کرنا چاہا تاکہ قیامت تک اس کا نام باقی رہے جبکہ دوسری طرف اپنے زمانی کی انتہائی جابر اور صفاق منگولوں کو ہندوستان پر قدم رکنے نہیں دیا یہی وجہ ہے کہ منگولوں نے بغداد تک تباہی مچا دی لیکن نزدیکی ملک ہندوستان ان سے بچ کر رہا اس کے علاوہ اس نے نئے نئے قوانین نافذ کر کے اپنی رعایہ کی بہترین خدمات بھی سرانجام دیئے آج کی اس ویڈو میں میں ہندوستان کے اس عجیب و غریب بادشاہ کی زندگی کے حوال آپ دوستوں سے شیئر کروں گا میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو جیوٹیوب چینل میرے ساتھ رہیے سلطان علاودین نے اپنے بوڑے چاچا سلطان جلال الدین کو سازش کے تحت قتل کر کے بارہ سو چینوی عیسوی کو تخت پر قبضہ کر لیا اس نے بڑی دھوم دام کے ساتھ اپنی تخت نشینی کی رسم ادا کی تین شبانہ روز جشن منایا گیا سرکاری خرش پر دہلی کی عینہ بندی ہوئی اور جا وجا شراب کی سبیلی لگائی گئی علاودین شروع شروع میں تو آیاش نہ تھا لیکن حکومت ملنے کے بعد اسی آیاشی کا بھی چسکہ پڑ گیا تھا وہ خوبصورت عورتوں اور خوش شکل لڑکوں کا بے حد شائق تھا اس کے ہم جنس پرستی کے قصے عام تھے ہندوستان کی تاریخ میں سب سے پہلے اسی نے خود اپنا اور اپنے بیٹے خزر خان کا ہندو عورتوں کے ساتھ نکاح کیا وہ شراب کا بھی عادی تھا لیکن آخر عمر میں اس نے شراب بلکل چھوڑ دی تھی علاودین جہا ظالم جابر مذہب سے بگانہ اور عیش پرستی کا شائق تھا وہاں اپنے دور کا بہت بڑا بہادر اور منتظم بھی ہوا ہے چنانچہ اس نے ہندوستان میں اس قدر فتوحات حاصل کی کہ ہمالیا سے لے کر راست کماری تک اور سندھو گجرات سے لے کر بنگال تک سارا ہندوستان اسلامی حکومت میں شامل ہو گیا وہ ان جرنیلوں میں ستا جو شکست کانا ہی نہیں جانتے تھے اس کے فوج اقتدار کا یہ عالم تھا کہ لنڈی اور غلاموں کو بھی اس نے نامور سپس الارم بنا کر مشہور کر دیا عام تجارتوں پر بھی اس نے بڑا زبردست کنٹرول کیا کیا مجال کی کسی چیز کی قیمت ایک بھائی بھی کوئی تاجر زیادہ وصول کر سکے ذرہ سی لغزز پر بھی تاجروں کو سخت ترین سزائی دی جاتی تھی اس نے سب سے پہلے ریڈ کنٹرول ایکٹ نافذ کیا تاکہ مالکان جائداد اور مکانوں کے قرائے زیادہ وصول نہ کر سکے حقیقت یہ ہے کہ علاؤدین ہندوستان کی تاریخ میں عجیب و غریب بادشاہ گزرا ہے جہاں اس میں بہت ساری ذاتی خامیہ اور کمزوریتی وہ اس نے نئے نئے قوانین نافذ کر کے اپنی ریایہ کی بہترین خدمات بھی انجام دی ہے ایسی متعزاد صفات کا بادشاہ ہندوستان میں کہی نہیں گزرا منگولوں نے علاؤدین خلجی برسر اقتدار ہونے کے بعد 1499 عیسوے میں قطلق خان خواجہ کی سرکردگی میں دو لاکھ سواروں کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کر کے انہوں نے سلطان علاؤدین کے لیے ایک نئی مصیبت کڑی کر دی یہاں پر یہ وضاحت کرتے چلے کہ مغلو نے سلطان التمشق کے زمانے سے ہندوستان کو اپنی لوٹ اور غردگری کا میدان بنا رکھا تھا اس بار وہ واپس جانے کے ارادے سے نہیں آئے تھے بلکہ وہ ہندوستان کو فتح کرنے کی خواہش پر ہندوستان پر حملہ آور ہوئی تھے اس لئے اس بار وہ شہروں اور قصبوں کو لوٹے بغیر سیدھی دہلی پہنچ گئے اور دو لاکھ کا لشکر لے کر دہلی کی فصیل کے نیچے لاکڑ کر دیا مغلو کو حملی کی اطلاع ہوتی ہی تمام شہر میں بگدر مچ گئی سلطان علاؤدین نے جیسے تیسے کر کے تین لاکھ کی فوج جبا کی اور اس فوج کا سپسالار زفر خان کو بنایا جو اس سے پہلے بھی مغلو کو شکست دے چکا تھا لہٰذا سخت مارکہ آرائی کے بعد سلطان نے مغلو کو شکست فاش دی دی اس عظیم شان مارکہ میں فتح حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سکندر ثانی کا خطاب اختیار کر لیا یہ خطاب سکھوں پر کندہ ہونے لگا اور خطبوں میں بھی پڑا جانے لگا منگولوں کے پیدر پہ کامیابیوں نے سلطان علاؤدین کو اس قدر مغرور کر دیا تھا کہ اب وہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ پیغمبری کے خواب بھی دیکھنے لگا چنانچہ اس نے تمام عمراء سلطنت کو جمع کرنے کے بعد اس کا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ ایک نیا دین رائج کرنا چاہتا ہے تاکہ قیامت تک اس کا نام باقی رہے اور اس کے نام لہوہ زندرہ ہے وہ کہا کرتا تھا کہ میری بھی چار بہترین دوست ہے زفر خان، علق خان، نصرد خان اور علب خان جن میں سے ہر ایک صاحب سیف ہے وہ میرے مذہب کو پوری دنیا میں پیلا دیں گے کسی کو اسے صحیح حقیقت سے اگاہ کرنے کی جرت نہ ہوئی لیکن بلاخر علاؤ الملک کتوالی دہلی نے سلطان کو راہ راست پر لانے کی جرت کی علاؤ الملک نے اس سے کہا کہ مذہب اور شریعت خدا کی طرف سے نازل ہوتے ہیں یہ انسان کی بس کے بات نہیں پیغمبر خدا کی طرف سے مابوس ہوتے ہیں مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں آپ اپنی مذہبی لڑائی اور نئے مذہب کے خیال کو دل سے نکال دیں ورنہ تمام مسلمان سلطان سے بگڑ جائیں گے وہی مسلمان جن کی تلوارے آپ کے دشمنوں کا صفایہ کر رہی ہے آپ کے خلاف اٹھ کڑے ہوں گے علاؤ الملک نے چانگیز خان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس نے اسلامی ممالک اور شہروں کو تخت و تراج کیا مگر تمام تر جبر وہ اختیار کے بوجود کوئی نیا مذہب راج کرنے کی جرت اس سے بھی نہ ہو سکی نیز کسی مسلمان نے چانگیز خان اور اس کے منگولوں کا مذہب قبول نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس بے شمار منگولوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا علاؤ دن یہ سن کر سناٹے میں آ گیا اور علاؤ الملک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا جو بے لڑک سچی بات میرے مو پر کہہ دی میں نئے مذہب کے اجراع کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دل سے نکالتا ہوں علاؤ الملک کے ان بے بکانہ مشوروں کا سلطان پر گہرہ اثر ہوا اور اس نے سوائی فتحات کے باقی سب آزائم ترک کر دیئے اس کے علاوہ سلطان علاؤدین خلجی اور چطور کی رانی پدمنی کے عشق کا قصہ بہت مشہور ہے رانی پدمنی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ چطور کا قلعہ نقابل تسخیر سمجھ جاتا تھا سلطان علاؤدین نے شروع میں کوشش کی کہ راجہ جنگے بغیر ہی اطاعت قبول کر لے لیکن راجہ نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا راجہ نے تیرہ سو چار ایسوی کو اس قلعے پر حملہ کر دیا اور چھ مہینے تک محاصرہ کر کے بمشکل تمام اس قلعے پر فتح حاصل ہوئی راجہ گرفتار ہو گیا لیکن رانی پدمنی کوہستانی علاقے میں فرار ہو کر رپوش ہو گئی علاؤدین نے قلعہ چطور کو اپنے بڑے بیٹے خزر خان کی سپرد کر کے اس کا نام خزر آباد رکھا علاؤدین چطور گڑ کے اس مارکی سے جب فارغ ہوا تو وہ فوراں دہلیا گیا اور چطور کے راجہ رتن سین کو بھی اپنے ساتھ لے آیا اور اسے نظر بن کر دیا خزر خان چونکہ ایشو اشرت اور رنگ رلیو میں مبتلا ہو گیا اس لیے وہ چطور گڑ کا انتظام نہ کر سکا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باغی راجپوتوں نے چطور گڑ کے جنگلوں میں اپنا مرکز قائم کر لیا اور رانی پدمنی کو حاکم قرار دینے کے بعد خود مخترانہ زندگی بسر کرنے لگے ان راجپوتوں کو جب بھی موقع ملتا یہ سلطانی علاقے پر چاپے مار کر لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے جب سلطان کو رانی پدمنی اور راجپوتوں کی اس نئی شرارت کا علم ہوا تو اس نے راجہ رتنسین کے بانجی جو سلطان کا مساہب بن چکا تھا اس معاملے میں مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ راجہ رتنسین آپ کے قبضے میں ہے اس لیے اسے بلا کر اپنے پاس ہی رکھ لے یہ فتنہ اس طرح خود بخود ہی ختم ہو جائے گا چنانچہ رتنسین سے کہا گیا تو رتنسین فوراں رانی کو بلانے کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہو گیا رتنسین نظربندی کے بوجود دہلی میں بڑے آرام کی زندگی گزار رہا تھا چنانچہ راجہ نے ایک خاص پیغامبر کے ذریعے رانی کو بلانے کے لیے خط بھی بیج دیا لیکن راجپودوں نے یہ چال چلی کہ رانی کی وجہ پالکیوں میں مسلح راجپودوں کو بٹھا کر بیج دیا اور یہ مشہور کیا کہ رانی پدمنی راجہ کے طلب کرنے پر دہلی جا رہی ہے چنانچہ رانی کا یہ مسنوعی جلوس دہلی کے باہر پہنچنے کے بعد رک گیا اور سلطان کو متعلق کیا گیا کہ رانی پدمنی آ گئی ہے راجہ کو اجازت دی جائے وہ رانی کی جلوس کو آ کر اپنے ہمراہ لے جائے سلطان نے اجازت دی دی لیکن راجہ چند محافظوں کی نگرانی میں رانی کے استقبال کے بہانے جو ہی شہر سے باہر آیا اور مسنوعی جلوس کی قریب پہنچا تو راجپودوں نے پالکیوں میں سے کود کر پہلے تو راجہ کے محافظوں کا صفایہ کیا اور اس کے بعد راجہ کو گوڑے پر بٹا کر فرار ہو گئے آخر کار بادشاہ نے سیاسی مسلحت کے پیش نظر راجہ رتنسین کے بانجے کو چطور کا حاکم بنا کر بیجا اور خضر خان کو واپس بلا لیا راجہ کے بانجے نے کسی نہ کسی طرح راجپودوں کو اپنی جارے مائل کر کے اس فتنے کو دبا دیا اس کے بعد کیا ہوا یہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ راجہ رتنسین اور پدمنی کا کیا ہوا پدمنی کا وہ قصہ جس کو کہ افسانہ نگاروں نے سلطان علاودین اور پدمنی کے عشق کی کہانی بنا ڈالا ہے تقریبا تمام ہی مستند معارقین نے اس بسروپہ دستان عشق کو بے بنیاد قرار دیا ہے اگر یہ کہانی سچ ہوتی تو جہاں علاودین کے بہت سارے خامیوں پر لکھا جا چکا ہے اس پر بھی ترخدان ضرور لکھتے جی دوستو آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کیلئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا دل باست کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان